الحمدللہ وقفہ وصلاح وناللہ عبادی اللہی نصطفہ ام آباد آوزے میں ایک شعر محفوظ تھا کہ گزرکتے وقت کی ہر چاپ سے میں ڈرتا ہوں نہ جانے کون سا لمحہ اداس کر جائے یہ مسلسل خصوصاً ایک ڈیڑھ سال سے ایسی صورتحال ہے کہ فون ریسیو کرتے ہوئے کوئی مؤسس سنتے ہوئے کوئی اخبار دیکھتے ہوئے ڈڑ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی خبر جو ہے وہ دل کو اداس کر جائے ایک کے بعد ایک کے بعد حد سات در حد سات وفات در وفات تازیت در تازیت بس اسی میں زندگی گزرکتے چلے جا رہی ہے یقیناً وہ قرب قیامت کے آثار میں یہ ہے کہ خیر ختم ہو جائے گی شر غالب ہو جائے گا تو جو خیر کا محصر سمجھے جانے والے افراد ہیں ایک کے بعد مخلص ترین لوگ دنیا سے رخصت ہوئے چلے جا رہے ہیں اسزن یہ رمضان اور رمضان سے کچھ دن پہلے سے مسلسل جھڑی در جھڑی لگی جا رہی ہے دینی ملی اداروں کی مرکزی اور مخلص ترین شخصیات دنیا سے رخصت ہوئے چلے جا رہی ہیں دعولوں ندوت العلماء جس سے ہم لوگ غلامانہ وابستہ ہیں وہاں کے ایک کے بعد ایک جو ہے نظامت پر فائز لوگ ایک مخلص ترین جنائے والرحمان نشاد صاحب کا انتقال ہوا ابھی جانا میرے حضرت مولانا حمزہ حسنی حمزہ بھئیہ کا انتقال ہوا ابھی دو دن پہلے دعولوں فرزن اور استاد العساطدہ مثالی جو ہے استاد ہمارے بہت ہی مخلص و مشفق کرم فرما محسن مربی اور ہمارے مسلسل ہمارے ساتھ جن کا بہت ہی ہماری اور ہمارے تمام رفقہ اور ہماری دعوتی دینی تحریک کے ساتھ جن کا آخری درجہ میں مشفقانہ تعلق تھا جناب حضرت مولانا حفیظ صاحب اظہری ندلی جن کو کل تک ہم دعوت برکاتوں مدد اللہ العالی کا کرتے تھے ان کے اچانک وسال کی خبر ملی بہت دیر تک حیرت ہوتی رہی کہ ان کی کوئی بیماری کی خبر بھی کہیں نہیں ملی ایک تعلق اور محبت اور ایک ہر وقت کے رابطے ایک طرح کی وجہ سے کوئی بیماری ہوتی تھی پچھلے دنوں بہت زمانے تک وہ آنکھ کی بیماری میں مطلع رہے تو ہم لوگ مسلسل آیادت کرتے رہے اور مسلسل ان کی صحیحت کی قیفیت کو معلوم کرتے رہے لیکن کسی العالت کا اور کسی بیماری کا بھی خبر نہیں ملی تھی بلکہ وہ خود ہی جو ہے وہ ڈاکٹر کے یہاں گئے اور وہاں انہیں کچھ بیچینی ہو رہی تھی تو اچھانک جو ہے بس جا کر تو لیٹے ہیں بیٹ پر اور یادین شریف کا شروع کیا لوگوں نے بتایا اور کلمہ تیبہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے رفضت ہو گئے یقین وہ بہت ہی مثالی شخصیت تھے وہ ندوہ خصوصا ہمارے تکیاش عالم اللہ سے ان کو آخری درجہ میں والہانہ و عاشقانہ تعلق تھا سن پچپن میں شاید وہ ندوہ میں داخل ہوئے ہیں ندوے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ملانہ کے مشورے سے ہی حضرت مفکر اسلام میرے حضرت ملانہ علیمیہ نواللہ مرقدہو کے مشورے سے یہ جامعہ اثر گئے وہاں سے آنے کے بعد ندوے میں جو ہے وہ کی خدمت سے وابستہ ہو گئے اور یہ ایک درگیر محکم گیر کی بالکل وہ عملی مثال تھے حضرت رائع پوری رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ کسی زمانے میں ملفوظات حضرت رائع پوری میں پڑھا تھا کہ ارادت کا مزہ فٹبال بن جانے میں ہے حضرت مولانہ کے ساتھ ارادت کا انہوں نے تعلق قائم کیا اور سو فیصد اپنی کوئی راہ ہے اپنی کوئی چاہت سو فیصد زندگی حضرت مولانہ کی چشم عبرو کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے اپنی فکر کو اپنی ہر چیز کو اپنا اوڑنا بچانا حضرت مولانہ کی فکر بنا دیا تھا سو فیصد وہ یقین وہ حضرت مولانہ مفکر حسام حضرت مولانہ سیدہ والحسن علی نوراللہ مرقدہ وہ فکر کے امین تھے اور یقین باز اب ہم نے خود دیکھا ہے یعنی وہ حضرت مولانہ صرف حضرت سے ان کو ایسا والیانہ عاشقانہ تعلق تھا اور اتنا زیادہ وہ حضرت مولانہ کی فکر کو گہرائی سے پڑھتے آغز کرتے اور محفوظ کرتے تھے تو کئی بار حضرت مولانہ نوراللہ مرقدہو کو اپنی کسی بات کے بارے میں معلوم کرنا ہوتا تھا کہ ہم نے یہ بات کہا لکھی ہے یا وہاں ہم نے یہ ذکر کی ہے تمہیں یاد ہے کہ نہیں تو مولانہ نظر الحفیظ صاحب بلکل ذرا سی دیر میں بتا دیتے تھے کہ فلاں کتاب میں حضرت مولانہ سے کئی مرتبہ سنا کہ آپ نظر الحفیظ آپ تو ہمارے جو ہے وہ ہماری تمام کتابوں کی انسائیکلوپیڈیا ہو یہ کہا کرتے تھے ہمارے 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 انسائیکلوپیڈیا ہو وہ یقین ہے وہ انسائیکلوپیڈیا تھے اور پھر وہ مسلسل اپنی کوئی رائے نہیں سو فیصد اپنے کو فنا کر دیا تھا انہوں نے ندوے کے کاظ میں اور دینی اور میں یہ اتحاق چکے حضرت مولانہ نوراللہ مرقدہو کی فکر اور آپ پوری دنیا میں وہ تو بالکل اقبال کے مومن کے مومن کی اقبال کے بلکل جا ہے وہ زندہ اور عملی مثال تھے کہ مومن کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق حضرت مولانہ نوراللہ مرقدہو کی وہ عالمینی فکر کے وہ بھی مذہر تھے اور پوری دنیا پر نظر رکھتے تھے وہ چونکہ صحافت کے میدان میں بھی ان کو بہت اچھا تجربہ تھا اور اس کے پوری عالمی صحافت کو انہوں نے باری کیسے سمجھا بھی تھا پڑھا بھی تھا والکہ اس پر کتابیں لکھی تھی انہوں نے کتابیں لکھی تھی اس لیے وہ جو ہے دنیا کے حالات پر نظر بھی رکھتے تھے اور ان کے سلسلے میں تذریعے کا بھی اللہ تعالی نے انہیں بھلا کا عمل کا عطا فرمایا تھا ان کے تذریعے بڑی اہمیت کے حامل ہوا کرتے تھے اور ہم لوگوں سے شروع زمانے سے جب تھے حضرت مولانہ کی خدمت میں حاضر ہوئی چونکہ وہ ہر وقت حضرت مولانہ کی خدمت میں حاضر باش رہتے تھے اور حضرت مولانہ کی تمام علمی اور تصنیفی کاموں میں محامن بھی رہتے تھے اور ہر وقت ان کی ضرورت پڑتی تھی اس لیے ہر وقت ہم لوگ بھی حضرت کی خدمت میں جب بھی حاضر ہوتے تھے تو حضرت مولانہ نفذ الحفیظ صاحب سے ہمیں رابطہ پڑتا تھا اور وہ چونکہ تجھے میں کیوں نہ چاہوں تو میرے جائے کہ جائے حضرت مولانہ کے گھر کے کتے سے بھی آخری تعلق تھا اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ اور ہمارے تمام ساتھیوں رفقہ کے ساتھ ارمغان کے ساتھ اور ہماری پوری دعویت تحریک کے ساتھ ان کا آئی آخری درجہ میں جو ہے شفقت و عنایت کا تعلق بھی تھا اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسی بات تھی کہ ندوہ کے اساتذہ اور حضرت مولانہ نے کہل تعلق میں جن لوگوں سے بہت زیادہ تباہی اور فکری اور ہر طرح کی قلبی بناسبت مجھے تھی ان میں ایک نام بنیادی نام حضرت مولانہ نزول حفیظ صاحب کا تھا اور وہ ہمارے ساتھ بہت ہی اس بھی اس بات کا اظہار فرمایا کرتے تھے ندوے میں خصوصاً حمدان مبارک میں ان کی موجودگی سے لوگ بہت فائدہ اٹھاتے تھے اس لیے کہ وہ بہترین حافظ تھے اور قرآن مجید کی فہم سے انہیں ایک خاص حصہ ملا تھا قرآن مجید پڑھنے کا انداز جو مولانہ نزول حفیظ صاحب کا تھا اس میں خصوصاً ان کے جو اوقاف ہوتے تھے وہ وہ فن قرآت اور تجوید کے اوقاف سے الگ سے ان کے وہ ہوا کرتے تھے قرآن کے مزامین کے اعتبار سے تھے جو آدمی تھوڑی بہت بھی عربی کا شعور رکھتا بلکہ میں سمجھ مجھے ایسا رکھتا ہے کہ جو لوگ عربی کا شعور بھی نہیں رکھتے انہیں بھی کچھ نکچ قرآن مجید کا اللہ جلالہو کے فرمان کا موڈ کا اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس وقت اللہ تعالی رحمت کی بات فرما رہا ہے یا غزب کی بات فرما رہا ہے وہ کس جگہ اور قرآن مجید کے کوئی ایسا جیسے سمجھ کر ایک آدمی بات کہہ رہا ہو اللہ کی بات کہہ رہا ہو نہ کہ وہ کوئی پڑھ رہا ہو کتاب بلکہ وہ کہہ رہا ہو اس طرح پڑھتے تھے وہ جو قرآن مجید پڑھنے کا بہت پوری پوری رات بعض دفعہ جو ہے مختدی بدلتے رہتے تھے وہ پڑھتے رہتے تھے سائرہ شبیداری کا معاملہ رہتا تھا اور کئی لوگ عثمان بھائی ہوتے تھے ہمارے حاجی عبدالرزاق صاحب مسلسل ان کے پیچھے قرآن پڑھتے تھے اس کے علاوہ جو لوگ اصحاب عظیمت تھے وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائے کرتے تھے وہ کسی جگہ بھی اپنے کبھی کسی کمرے میں کسی کونے میں اپنے قرآن مجید پڑھنے کا تمام کیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ وہ صرف رمضان مبارکی میں نہیں بلکہ تحجد کی میں بھی وہ طویل قیرات کر کے لمبی تحجد پڑھنے کا ان کا معمول تھا تو ایسے وقت میں اچانک ان کا یہ حصہ وفات ابھی بہت بڑا حصہ ہے دارلوب ندوت العلماء کے لیے بڑا حصہ ہے کتنے شاگرد وہ استاد الاساتذہ تھے بڑے بڑے اساتذہ ان کے شاگرد ہیں میں ابھی معلوم ہوا کہ وہ تقریباً اسی سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں مگر ہمیں جس طرح وہ مسلسل متحرک تھے اور جس طرح وہ اپنی مچھلے دنوں آنکھ کی تکلیف میں انہیں بہت زیادہ کمزوری محسوس ہونے لگی تھی اس کے باوجود لیکن وہ جس طرح متحرک تھے ایسا اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس عمر کے ہیں مشاء اللہ خوب بلکل فعال متحرک رہتے تھے وہ ابھی رمضان یہاں پر ندوت العلماء کی مسجد میں جب ابھی مچھلے دنوں حکومت کی طرف سے چار یا پانچ نمازیوں کی اجازت تھی نماز پڑھنے کی تو ان نمازیوں میں جو ہے مران نزلحفیظ صاحب ایک نمازی ضرور ہوتے تھے کبھی بھی اب بھی اور اس سے پہلے بھی جہاں بھی وہ ہو سکتا تو مسجد سے ان کو ایسا تعلق تھا اور یقین ان وہ جو ہے ان کا دنیا سے چلے جانا یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا حادثہ ہے صحیح بات یہ ہے کہ سملنے میں اور اس صدمے کو برداشت کرنے میں تو کتنا وقت لگے گا ابھی اس خبر کو یقین کرنے میں ان کے اہل تعلق کو جس طرح کی شخصیت تھے اور جیسی محبت اور شفقت وہ اپنے تعلق والوں کے ساتھ کرتے تھے تو ابھی اس خبر کے یقین کرنے میں بھی وقت لگے گا ایسا لگتا ہے اندر سے اور اس کو صدمے کو برداشت کرنے میں اللہ تعالی قادر مطلق ہے فعال لما یورید ہے اللہ تعالی حکیم بھی ہیں علیم بھی ہیں قدیر بھی ہیں علاقہ ہر فیصلہ حکمت پر رعائل پر مبنی ہے کہ کون سا فیصلہ ہے اللہ زیادہ پہتا جانتے ہیں اللہ تعالی ایسا کریم مہمان اس کریم عزبان کے دربار میں پہنچ گئے ہیں یقین ان کو تو زندگی بھر کی تھکا دینے والی مسلسل محنت اور جافشانی دین کے لیے کوششیں دھڑکنے ان کے دین کے لیے دھڑکتی تھی ان کا وہاں جانا تو یہ ان کے لیے تو بڑی خیر کا اور رحمت کا اور راحت کا ذریعہ ہوا ہوگا یقین اگر اچھے ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے اور پسماندگان کے لیے بھی ملانا کے صاحبزادے دونوں صاحبزادے ماشاءاللہ سعید ہیں اور ملانا کی اہلیہ مطرمہ بھی چند دن پہلے چند سال پہلے انتقال ہوا تھا وہ بڑی فعال تھی وہ بڑی دینی دعوتی کوشش کرنے والی تھی ان کے انتقال کے بعد وہ ان کا بڑی حسرت کے ساتھ ملانا تذکرہ فرمایا کرتے تھے یقیناً تو چند دن پہلے انہوں نے جو ہے اپنی جو کچھ خاندانی موروسی جائداد وغیرہ تھی وہ سب بھاڑ دی تھی گویا وہ تیاری کر رہے تھے اللہ کے دربار میں جانے کی اللہ تعالیٰ واللہ کی بالبال مغفرت فرمائے حسنات کا اپنی شاہ نشان نجر عظیم عطا فرمائے املت کو خصوص ندوت العلماء کو ان کو بہترین ان کے شاگردوں میں سے ان کے خلف وارسین میں سے اللہ تعالیٰ بہترین عطا فرمائے ہمارے اوپر ہماری تمام پہ بطوری تحریک پر ہمارے ذاتیوں اور رفقہ پر ان کے جو مسلسل احسانات ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی اپنی شاہ نشان نجر عظیم عطا فرمائے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل